گھائل ہوئے ہیں دو لوگ بری طریقے سے زخمی ہوئے ہیں بڑی خبر اس وقت کی شرینگر کے لاز چوک پر بری طریقے سے گھائل ہوئے ہیں گرنیڈ دھماکے میں لوگ نو لوگوں کے گھائل ہونے کی بات کہی جاری ہے جن میں سے دو لوگ بری طریقے سے زخمی ہوئے ہیں گرنیڈ سے پلاسٹ ہوا آپ دیکھئے تصویریں کٹنا ایسر کی کس طریقے سے وہاں پر فوس لگ گئی ہے کارڈن آف کر دیا گیا پورے علاقے کو فوراں تلاشی ابھیان شروع ہو گیا اور ظاہر طور پر ایسی جگہوں پر جہاں پر اس طریقے کے معاملے پیش آتے ہیں کارڈن آف کرتے ہوئے ہر جگہ کی کونے کونے کی سگن تلاشی سگن تلاشی لی جاتی ہے اور ایسے میں سینٹائز کرنے کی سب سے پہلے کوشش کی جاتی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور بھی اس طریقے کا ایکسپلوزیب آس پاس ہو تو فلال آپ دیکھیں سیکیورٹی آفیشلز وہاں پر پہنچ گئے تمام پیرا جوان بھی موجود آرمی سے جڑے ہوئے آفیشلز سینگر کلال چوک پر جہاں پر گرنٹ سے دھماکا ہوا ہے ایک دھماکہ ہوا تو جس میں بہت سارے لوگ زکمی ہوئے اور ایک بیاری مسلمان بھائی ہمارا وہ شہید ہو ہم تو دیکھ رہے تھے وہ کھلونا بھیج رہا تھا پتہ نہیں چلا یہ ماحول موقع پر بگڑ گیا یہ مین چوک میں واقع ہوا تو لالچوک پر سرکشہ پر بہتر ہوتی ہیں اور چونکہ ہمیشہ سے ہی سینسٹیو کشیتر رہا ہے باوجود اس کے گرنٹ سے دھماکا ہوتا ہے اور جیسا بھی ہم نے سنا جو چشمدید ہیں وہ بتا رہے تھے وہاں کا حال کی کیا کچھ ستیاں بنی اس وقت اور کیا ماحول چل رہا تھا اس وقت دیکھتے ہیں کیا کچھ ستیاں بنی شنگر کے گھنکھن علاقے میں ہے جہاں کا ابھی کچھ دیر پہلے یہاں ایک گرنیڈ سپورٹ ہوا ہے یہ وہ سپورٹ ہے جہاں پر آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں یہاں بھی وہ جو بلڈ سٹرین سے اس کو دویا گیا ہے یہاں پر کافی جو ہے پٹری فروش بیٹھتے ہیں اور ان پر یہ گرنیڈ داگا گیا ہے اب تک جو خبر مل رہی ہے دس سے زیادہ لوگوں کے غائل ہونے کی خبر مل رہی ہے اور اس میں ایک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے سوٹر بتا رہے تھے کہ اس کی موت بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کی آدھکاری کشتی نہیں ہوئی ہے تمام سرکشابل جو ہے یہاں گٹنا سطل پہ پہنچے ہیں آج کچھ حالات جو ہے بہتر یہاں پر دکھ رہے تھے کئی جو ہے مارکٹ میں گاڑیاں دکھ رہی تھی ٹرافک بہت زیادہ تھا لیکن اسی بیچ ایک بار پھر ملٹنٹس نے یہاں پر جو ہے خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہاں پر یہ گرنیڈ بھی سپورٹ کیا ہے اور سپورٹ کی اگر ہم بات کریں یہ شرینگر کا گنکھن علاقہ ہے کافی ہی بیڑ بار والا علاقہ یہ رہتا ہے آپ دیکھیں یہ سرکشابل جمع کشمیر پولیس اور سیار پیف یہاں پر پہنچی ہے اور لگاتار وہ ہے رٹنا سطل کا جائزہ لے رہے ہیں آج یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی کچھ حد تک دیکھنے کو ملا تھا دکانے کئی علاقہ امر کھلے تھے آپ دیکھیں یہ شرینگر کا جو ہے لالچو کا بریج ہے امیرہ قدل بریج اس پر ابھی بھی ٹرافک بہت زیادہ ہے اسی قسم کی جو ٹرافک میں بڑھوتی دیکھتے ہوئے یہ گرنیڈ بیسپورٹ کیا گیا ہے کچھ ہی دن پہلے یہی پاس میں ایک گرنیڈ بیسپورٹ ہوا تھا جس میں تین لوگ گائل ہوئے تھے ایک مہیلہ اس میں گمبی روپ سے گائل ہوئی تھی ایک نسندے ہی آج شرینگر کے بیچو بیچ ایک گرنیڈ بیسپورٹ کرنا کہیں نہ کہیں پھر سے ایک بار خوف اور دہشت کا ماحول یہاں پر پیدا کرنا چاہتے ہیں